السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الیکم بھائی چینل بنگلہ دیش verses انڈیا از ارپرڈکٹیٹ کے بھئی جب بنگلہ دیش جائے گا انڈیا جب پتا چل رہے گا کہ کتنے ان کے دمخم ہیں اور کتنے اچھے ان کے پیسرز ہیں پیسرز نے اچھی کچھ اچھی پفارمنس دی ہے بہت پوری ٹیم فیل ہوئی ہے بھئی بھئی طریقے سے فیل ہوئی ہے زبائے جو ایک ہے کہ ون ٹوینٹی پور سکس ہو گیا تھا اس ٹائم کے بعد انڈیا نے گیم میں واپس نہیں آنے دیا ہے بنگلہ دیش کو اسی طریقے سے ہوتا ہے بڑی ٹیمز اسی طریقے سے چھوٹی ٹیمز پر اپنی ڈومیننس دکھاتی ہیں بٹ ہم تو بتا نہیں کون سے درجے پر جا کے بیٹھ گئے کرکٹ کے سمجھ ہی نہیں آتا بھئی خیر انڈیا نے بہت ہی زیادہ ایک ایک ڈومیننس کو مظاہرہ کیا ہے انڈیا بہت ہی ٹرمینڈس سے کھیلتا ہے اپنے گھر پہ ہیں بنگلہ دیش سے اٹلیز وہ نہیں آنے والے وہ آسٹریلیا کو نہیں جیتے دیتے وہ اور بڑی ٹیمز کو نہیں جیتے دیتے اتنا بوری طریقے سے ہرایا ہے آسٹریلیا کو بھی انگلینڈ کو بھی تو وہ بنگلہ دیش کو کیا ٹکنے دیتے اپنے آگے اور وہ بھی پھر انڈیا تھوڑا سا ڈر گیا ورنہ تو اگر پاکستان سے نہیں ہارے میں ہوتے یا نہیں جیتے ہوئے ہوتے سوری بنگالی تو اپنی سیکنڈ سٹرنج پاکستان نے اتنی بری پرفارمنس لی بلکل لیڈ گئے ہم تو اپنے گھر میں بنگلہ دیش کہیں گے تو انڈیا کو بھی خوف ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سے لیور کی فرکٹ کھیلی بنگلہ دیش تو چلو ہم اپنے بڑے بڑے جو لیجنڈ پلیئر ہیں ان کے ساتھ کھیلے ہیں تو انڈیا اپنے فل سٹرنج سے کھیل رہا ہے جے اسپانڈ کولی شرما بومرا سراد یہ وہ فل سٹرنگ ٹیم ہے ایشوین جڈے جا تو اب پھر وہ بتا ہی رہی ہے وہ دومیننس اس کی پتہ چلی رہی ہے بھومرا is on their level ایشوین کے آگے کوئی ٹک نہیں رہا ہے رشاہ پانڈا اور شبان گھل نے آج 100 سکور کی ہے گھل نے بھی کافی عرصے بات کی ہے کوئی 100 سکور سو اچھی بات ہے پانڈ تو بھائی what a player he is and what a comeback by him یہی دن تھے کچھ ای دن تھے کچھ ای تنگ بیکنی 23 جب he was not able to even walk properly کچھ stand و اگرہ کے ساتھ وہ وک کر کرتے ہیں اب 24 نے کیا زبادست بندہ نے comeback کر لیا ہے فرس اس کی 100 ہے after his comeback in test cricket and tremendous ہے ویسے بھی کھر پانڈ کے بارے میں مشہور ہے is a test very 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 good battle in test cricket stats بھی اگر اس کے دیکھو تو بہت ہی زیادہ tremendous ہے اس کے test میں stats and GABA test جو زبادست پرپارمنسی تھی انڈیا نے hero محترمی تھا GABA australia کی جو سرزمین ہے australia کے against australia کے fury-paced attack انڈیاں کیا زبادست بندہ نے پرپارمنسی تھی single-handedly اپنے team کو اس نے جتایا تھا تو خیر again he has made a remarkable comeback in world cricket in test cricket especially پانڈ کی میں بات کر رہی ہوں and اس کے لعاوہ بومرانی نی ٹک میں بتا دیا بھائی بتا دیا جسٹ ایک سیشن یا ڈیرھ سیشن میں ہی bangladesh انڈیا کیا تھا اس کے بعد انڈیا کر دیا پانسو پلس کچھ کا target دے دیا انڈیا نے اس کو bangladesh کو and ہننن ففٹی پہ ماشاءاللہ چار کھلاڑے آؤٹ ہو ہی گئے ان کے تو بھائی کیا ہی کہا جائے اور ابھی دو دن کا کھیل باقی ہے تو نہ سبایب کہ سکتا ہے bangladesh سکتا ہے بس یہی ہے کہ انڈیا جیتے گا اور ڈومیننس ہے بھائی ڈومیننس شیر ڈومیننس کہا جائے تو غلط نیوں کا definitely شیر ڈومیننس had a face if شیر ڈومیننس had a face وہ ٹیم ڈیا کیا ہوگا اور ہر چیز میں بھائی ڈومیننس ہے نہ صرف with the bad نہ بول بلکہ فیللی میں بھی دیا mind blowing and next level ہے right next level literally and آپ کھا جو australia انگلیننس کا بھی کچھ میچ ہوا ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کے اچھے پرفارمیس جاری ہے australia کی لگاتار دو میچ چکے ہیں 2 زیرو کی لیڈ مل چکی ہے ان کو and اب ہے کہ مزید تین میچ باقی ہیں تو کیا انگلینڈ کم بیک کر سکے گا یہ بھی دیکھنے کی اور سوچنے والی بات ہے مجھے نہیں گلتا australia جس پرم میں i don't think so and آج تو star کے بڑے 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 نام کھیل رہے تھے 270 رنز بنائے تھے آپ کی australia کے ٹیم نے ہیڈنگ میں جس میں آلکس کہ کچھ اچھے رنز تھے 50 پلس رنز تھے and Mitch Marsh نے 60 رنز بنائے Travis Head نے آج اتنا نہیں کر سکے سبھلے کچھ دیر سو ایک رن بنائے not آٹ تھا بڑت آج 29 رن سکا وہ اور آپ کے جو سٹیو سمیت ہیں ہی اس نہ پرپورمی اگر آدیا ایننگ کے اس کے بات کریں تو 10 آدیا ایننگ مہترم کے دو 50 پلس سکور ہیں مطلب جو سمیت جیسے بیٹر کے لئے بیٹر کے لئے سکھو 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 انڈیا نے جو حالت کی نا مغنی کی یہ حالت ہونی چاہیے تھی پاکستان میں آپ سنگل ہنڈی 10 سکھو سے آرہ ہو انگ سے آرنے والے درس رکھٹر سے آلے ہو مجھے ہے کیا بولوں بھئی شیم کی بات ہے شیم کی یہیسی ہے یہیسی ہے بہت کچھ ہوتا ہی نہیں ہے گیرک نہیں جاگتے بھئی کیا کہا جائے بھئی خیر آپ کے جو آسٹریلیا نے اپنی ڈومیننس کا مظاہرہ کیا ہے اور ورلکرکی میں دیکھا جائے تو بھئی ہاری ٹیم کی حالت دگرگو ہے جیس آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹیم ہیں افغانستان واو افغانیسان کی بھی ٹیم ہے جو ایک ڈومیننس دکھا رہی ہیں اور بہت زیادہ ترمینڈیس کر رہی ہیں اور نوٹ جسٹ کہ ہے کہ کلوز جا رہے ہیں افغانیسان کے میچس کے میں بات کر رہی ہیں کہ کلوز جا رہے ہیں اور بہت اچھی کرکٹ کے لیے کسی نے اچھا کمبیک کر لیا اور ہم کہیں بہت ایک ڈومیننس ہے بھائی کمپلیٹ ڈومیننس کے تھوڑ وہ ہرا رہے ہیں اپنی 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 کے انہی نمی شکر میں اپنے یہ ہر جو گوں آپ نمیability شیچوں آسٹریلیا بھی اپنی 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 آنے پاس Windsor کو انہوں نے اپنی آب اپنی اپنی اپنے میں ٹیچی بنتند آپ سم آپ شکر پھلے تو وہاں پہ نوک آؤٹ کیا آسٹریلیا کو بدلہ لیا سب کچھ غیرت مطلب جاگی تو بدلہ لیا نا ہمارے پریس کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں دے آر تو بس کیا ہی کہا ہو تو خیر انگلینڈ بہت زیادہ خیر مسائل کا شکار تھی کوئی بھی نہیں کر سکا جیمی سمیت جو کہ ایک اچھا اضافہ ثابت ہو رہے ہیں اس نے کچھ کیا تھا اس کے بعد تو عادل رشید یہ وہ میں بڑے بڑے نام کچھ نہیں کر سکے اور کچھ پچاس سانٹھ رنس پہ آجے ٹیم پویلین لوڈ گئی تھی تو کچھ ہے کہ ٹیل نے کچھ کر لیا دو سو دو رنس کچھ بنا لیا تو ہے کہ سکسٹی ایف رنس سے ڈیفیٹ میں نہیں بڑنا تو آلماسٹ وہ سو دیر سو رنس سے آنے والے تھے اور جس جکٹ نہیں ہے کہ اپنر آئے سے 32 رنس بنائے اس کے علاوہ تو بہت زیادہ جگری کو حالت تھی بہت زیادہ جگری کی تھی کوئی اس کے علاوہ تو آلماسٹ ان کیا بڑے لیا پڑے کہ آلے والے سٹارک مہنے میں میں سے آخری کیا ہیے والے سٹارک مہنے ہیے آنے والے رنس کی جگری بڑے اور انگلین کی طرف سے بھی ایک بولر نے اچھی پروفورمنس بھی ہے کوئی نیا بولر ہے اس نیم کی گروش اس نے اچھا کیا ہے اس نے اچھا کیا ہے اس نے 3 مکٹے لیا ہے بہت ہی زیادہ ایکسپینسیف تھا میں 2.70 رنز ایک ٹلیم نے بنایا ہے اس میں اس بندے نے 75 رن دے دی ہیں تو اتنا ہائی سکورنگ مچ نہیں تھا بہت سیل یونگ ٹیلنٹ ہے بکٹے لیا ہے سو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے بہت سیل کافی زیادہ اس کو ایمپرویمنٹ کے ضرورت ہے اس کے لابے پورٹس نے اچھا کیا ہے وہ بھی کچھ نئے پلیر ہے اس نے بھی کچھ دو بکٹے لیا ہے ایک آنمی کل بولنگ کی ہے بہت لیوگ سٹون تو بہی بہت ہی دھلائی ہوئی ہے دو بہت ہی دھلائی ہوئی ہے بہت بہت ہی دھلائی ہوئی ہے جو جو اوسترلیا کی وہ بھی مائنگ گوئنگ ہے انگلینڈ ایمپرویمنٹ 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 وہ سکتا 3-2 ہو جائے بہت تین لگاتار مچے تو وہ بھی آسٹریلیا کے can't be possible man and وہ بھی آسٹریلیا can't be possible خیر جو پرفارمنس جا رہی ہے انڈیا کی اور جو آسٹریلیا کی پرفارمنس جا رہی ہے آئیم تو ریلی ایکسائید بی جی ٹی جو ان کی ہوتی ہے بارڈا گواس کا ٹوفی خیر اس کے لئے بھی ایکسائید ہونہ اس لئے بنتا ہے کہ آسٹریلیا میں اگر انڈیا میں ہوتی تو جو دو چیار سالوں سے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی انڈیا میں حالت ہو رہی ہے وہ ہمیں پتائیے مطلب دو تین دنوں میں ہی میچ مک جاتا ہے انڈیا جیت جاتا ہے تو اگر انڈیا میں ہوتا تو میں اتنی ایکسائید نہیں ہوتی کہ بچہ وہ اسپن ویزارڈ ہوتا ہے اور آسٹریلیا کی پرخط چے اوڑ جاتا ہے بٹ ابھی اس ایکسائیٹمنٹ کی بجائے یہ ہے کہ یہ انڈیا میں نہیں ہوتا یہ آسٹریلیا میں ہوگی بورڈر کرباز کا ٹروپی اور آسٹریلیا میں بھی پیشل دو تین بار سے انڈیا نہیں ہوتا ہے بہت اس بار آسٹریلیا بہت ہی زیادہ ایک ہے کہ mentally focus ہے سب کے بیان بھی آرہے ہیں ایتھل نہیں ہے اس کے اس کے سب کے ہم ہلائیں گے انڈیس 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 ایم ریلی ایکسائید کہ وہ ایک 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 چیل کرکٹ ہوگی دیکھنے والی وہ کرکٹ ہوگی جس میں انجوائے کریں گے اور ایک اچھی فائٹنگ سپریٹ نظر ہے دونوں ٹیمز کے طرف سے ایسا نہ ہوں کہ پھر انسائید وہ ایک تیم ہاتھ جائے اور اپیرلی وانکے اچھا کلوز مچے جائے تیسی یہ ہے تیس کرکٹ ہے بہت سیل اچھے مچے مچے اس کا مجھے اتظار ہے سو وڈو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتالیں اور سبسکراب تو میرے چینل اللہ حافظ